السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وزانی بلت اسلامی آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام مردے گھر میں بڑی بردان شہید عزددار مارو محمد کو ابو فصل کی طرف سے سلام مردے بحل کے برحل اللہ سے امید اپلو خریت سے ہوں گے اللہ کی حفاظت میں ہوں گے ان ملنوں کی ملامت سے ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستے سے ان درندوں کی درندگی سے ان معابلن چلوں کی معابلن چلنگ سے محفوظ ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ عمال میں رکھے اللہ اپنی حفاظت پر رکھے اللہ ارحابات سے ہر شرط ہے محفوظ رکھے بہر کیف بہرحال میرے عزیز دوستوں میرے بھائیو دیش کے حالہ سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالہ سے بھی آپ لوگوں واقف کرایا جا رہا ہے اب یہ دیکھئے آپ یہ زارہ کمپنی آپ لوگوں پتا ہے ایک برینڈ ہے ایک بہت مشہور ہے اس کے کپڑے دنیا کے مہنگے جوتے دنیا کے مہنگے ہر وہ چیز ایک اپنے آپ میں کو کرتی اور اس کا لین دین اور تقریباً کاروبارت صرف مسلم دیشوں میں چلتا تھا جہاں تک ابھی بھی چلتا ہے کئی جگہوں پہ تو بین کیا گیا اس کو کل سے لیکن آپ لوگوں کو یہ بتا دو میرے عزیز دوستوں میرے بھائیو یہ پیریس کی کمپنی ہے پیریس یہ نسل حرام ایک یہودی کی کمپنی ہے اس پاکھنڈی اس کمزرف اس زلیل اس خبیص کے بچے نے اس دجال کی نجیز نسل نے جس طریقے سے غدا کے اندر ہمارے فلسطینیوں کے اوپر وہ ہوا ایک مزاق بنایا ایک کارٹون بنایا کارٹون بنا کر جو ہماری ساتھ جتنا ہماری موہر بحیوں کے ساتھ زیادتی بھی اس کو ایسا اجاگر کرا کہ ایک مزاق بنایا بھئی کوئی تائید میں یا کوئی سپورٹ میں ایسا ہی حرکت نہیں کی انہیں جبکہ آپ لوگ کو اچھی طرح پتا ہے اسرائیل تباہ و تاراز ہو گیا اس کے لئے کچھ نہیں بنایا فلسطین کے لئے ایک مسلمان رہنے کی وجہ سے وہ ایک مجاہد رہنے کی وجہ سے ایک بادشاہ ایک شہنشاہ کا رول جو دا کر رہے ہیں چاہے یمن ہو چاہے لبنان ہو چاہے حماس ہو چاہے حضب اللہ ہو ان کو نیچہ دکھانے کے لئے وہ کارٹون کے اندر ایسے مناظر پیش کر دیا اس نے ابھی دیکھتے ہی دیکھتے کل جو ایک محبت امر پڑے مسلمانوں کی جو مالوں میں گھس کر جو اس کے کمپنی میں گھس کر اس کے شاپوں میں گھس کر جو توڑ پھوڑ کی جلایا اس کو ان کپڑوں کو اس پروڈیکٹ کو اور اس کا بائیک آٹ کیا کئی جگہوں پر تو میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں میری ماں اور بحنوں یہ چیز ہم کو جو اسلام کے خلاف جاتے ہیں اسلام سے ایسا خبص رکھتے ہیں ایسا حصود رکھتے ہیں مسلمانوں سے اتنی جلن ہوتی ہے تو ان کو کمپلٹلی بائیک آٹ کرنا بہت ضروری ہے اگرچہ آپ نے خرید رکھے ہیں آپ کے گھروں میں وہ استعمال کیا جاتا ہے اس کے ہی پروڈیکٹ استعمال کیا جاتے ہیں کمپلٹ نکال کے اس کو جھلا دو اور آج کی تاریخ کے بعد وہ پروڈیکٹ مت خریدو کیونکہ اس کی وہ چیز اس کی ذہنیت اس کی سونچ ہم کو پتا چل چکی ہے کہ خبیص کا بچہ کتنی نجیز حرکت کرنے والا کتہ نیچ اور کتہ بزات ہے تو میرے عزیز دوستو میرے بھائیو یہ بڑی تکلیف بھی آپ لوگوں کو اچھی طرح بتائے حانکہ آپ لوگ یہ چیز سے پہلے اس نسل حرام کی اس نجیز حرکت سے پہلے میں خوز بزارہ کمپنی کے جو سا برینڈ سیوز کرتا تھا چاہے جوتا ہو چاہے ٹی شیٹس ہو چاہے پائنٹ شیٹس ہو لیکن ابھی نعوذ باللہ جو بھی میرے پاس تھے وہ پورے نکال کر میں نے کسی کو دیا بھی نہیں آنکہ میرے ایک اصول ہے کہ میں کوئی غریب میں دے دیتا ہوں لیکن میں نے اس کو جھلانا مناسب سمجھا کیونکہ یہ حرام زادوں کے ساتھ جب تک ہم یہ سلوک نہیں کریں گے ان کی ہم سے آگے بڑھتے ہیں ہم سے کماتے ہیں ہم سے کاروار کرتے ہیں ہم سے ان کو پیچھان ملتی ہے ہم سے ان کا وجود ہے لیکن یہ وقت آنے پہ ہم کوئی کچھلنے کی نجیز ناکام کوشش کرتے ہیں تو ان حرام زادوں کے لیے بس میرا یہی کہنا ہے آپ لوگوں سے میرے عزیز دوست و میرے بھائیو کمپلیٹلی بائیکارٹ کرو چاہے جی سی سی میں ہو چاہے ہمارے اسلامی ممالک جہاں پر بھی یہ چیز آپ لوگوں کو یہ پرویٹل کیونکہ بہت بڑا برینڈ ہے وہ بہت بڑی کمپنی ہے ایک زمانے سے خریدتے ہوئے بھی آ رہے ہیں ہم پہ استعمال کرتے ہوئے بھی آ رہے ہیں یہ ضرورت بن گی تھی ہماری لیکن یہ خبیز کا بچہ اتنا نجیز اور اتنی گندی سونچ ہے تو اس خبیز کے بچے کو اس کی اوقات دکھانا بہت ضروری ہے یہ ہمارا فرض بن جاتا ہے میرے حزیز دوست تو میرے بھائیوں میں تو وہ آپ لوگوں کو وہ کارٹن کی وہ نہیں بتا سکتا مووی کیونکہ اس کے اندر ایسے چیزیں بھی استعمال ہوئے ہیں جو ہمارے مسجد اور ہمارے مسجد اخصاء کے لیے بھی اس نے نجیز حرکت کی ہے تو اقل مند کو اشارہ کافی آپ لوگوں کو یہی کہنا اور یہی بولنا اور یہی بتانا ہے کہ آپ لوگوں کا یہ فرض بن جاتا جتنا ہو سکتا اس ویڈیو کو اپنے چار بھائیوں تک گروپوں میں دالو تاکہ ان کو بھی پتا چل سکے اور اگرچہ کوئی استعمال کرتے ہیں تو اب استعمال نہیں کرنا اور جہاں پہ بھی بکتا آئیے تو اس جگہ کو جا کر سمجھاؤ پہلے نکال کر فکو بلکے اگرچہ نہیں سنتے تو اپنے ہاتھوں سے نکالو اس کو اپنے ہاتھوں سے نکال کے کمپلیٹلی اس کا بائیک آٹ کرو اس کو بینڈ کرو تاکہ اس کو پتاو اسلام کے خلاف جو نیچ اور گندی سونچ رکھے گا اس خبیس کے بچے کو دنیا میں تو جینے کا کوئی اختیار نہیں ہے نہ کاروار کر سکتا ہو نہ خود کھلی سانس لے سکتا یہ ہم کو دکھانا فرض ہو جاتا ہے ہمارا کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہمارا ایمان کا جذبہ ہے فلسطینی ہمارے بھائی ہے ہماری مائیں ہماری بہنیں ان کی توہین کرنا ہماری توہین کرنے کے برابر ہے اور مسجد اخضاء تو ہمارا پہلا خبلہ ہے تو اس کی توہین کرنا یا اس کی شان میں کوئی غستاخی کرنا ہم برداشت بالکل نہیں کر سکتے نہ ہم کو یہ اختیار ہے نہ یہ ہم کو حق ہے تو میرے عزیز دوستو میرے بھائیو اس زلیل نے جو نجیز حرکت کی ہے اس کا ہم مو توڑ جواب دیں گے یہ میرے کو امید بھی ہے آپ لوگوں پہ بھروسہ بھی ہے جتنا چاہے آپ لوگ اپنے اپنے گروپوں میں دالو اس ویڈیو کو تاکہ اس کے پروڈٹ کا بائیک آٹھو اور اس کو بینڈ کیا جائے کہ ہم کو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ انہیں ایسی ویسی نے بہت ایسے غستاخی کر دیا میں جو آپ لوگ کے سامنے نہیں رکھنا چاہ رہا تو اسی لیے آپ لوگ جتنا ہو سکتا میرے عزیز دوستو میرے بھائیو جس کے پاس ہے جو استعمال بھی کرتے ہیں انہوں بھی جھلا دو اس کو اور آج کی تاریخ کے بعد جب اس کی اصلیت ہم کو پتا چل چکی ہے یہ اسلام کا اور مسلمانوں کا اتنا بڑا تشمن ہے یہ خبیص کا بچہ تو ہمارا فرض بن جاتا ہے اس کا بائیک آٹ کرنا اور اس کو کمپلیٹلی پوری دنیا سے پورا ورلڈ سے اس کا بینڈ ہونا بہت ضروری ہے ترکی میں تو ہو چکا ہے مصر ایجپٹ میں ہو چکا ہے اور ایسے کئی مسلم مالک ہے کوئیت میں غطر میں شاید غطر والے بھی آج اس کو بینڈ کر دیں گے تو کمپلیٹلی اس کا بینڈ ہونا بہت ضروری ہے اور دوسری چیز انہیں مارکٹ میں مسلمان کنٹریوں میں تو نہیں آنا چاہیے اور مسلمانوں سے ہی ان کا کاروبار ہے ان کئی بزنیس ہے کمائی صرف مسلمان کنٹریوں سے ہوتی ہے یہ لوگ یہ آپ پہنٹی ہیں کیا کرتے ہیں آپ لوگ اچھی طرح پتا ہے بڑی تکلیف بھی اس زلیل کے بچے نے جو نجیز حرکت جو کی ہے یعنی اس کی یہ ذہنیت سامنے آ چکی ہے اس کی سوچ مسلمانوں کو لے کے سامنے آ چکی ہے اسلام کو لے کے اس کی سوچ سامنے آ چکی ہے اب یہ جانتے ہوئے بھی اگرچہ ہم نظرانداز کرے تو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا بھی ہم حق نہیں رکھتے میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں برا مت مانیے میں معذرت خوا ہوں اگرچہ آپ لوگوں کو کوئی دلیٹھیس لگری میرے الفاظ سے تو میں معافی چاہتا ہوں لیکن جو ہمارا فریضہ ہے جو ہم پہ فرض آئید ہے وہ تو ہم کو کرنا چاہیے یہ تو ہم کچھ دوسرا تو نہیں کر سکتے لیکن یہ چیزیں تو ہم برابر کر سکتے یہ اپنے ہاتھ میں ہے کیونکہ ہماری مرضی ہم کچھ بھی پہنے ہماری اپنے اختیارات ہیں ہم بند تو کر سکتے اس کے اوپر پابندی تو آئید ہو سکتی ہے اگرچہ آپ لوگ ایک جہتی سے ایک ہو کر اگرچہ اس کے پروڈٹ کا بائیکارٹ کرے اور یہ استعمال نہیں کرے اور اس کو خریدے نہیں آپ لوگ تو وہ اپنے آپ بند ہونے کے گھر پر آ جائے گی کمپنی اور انہیں معافی بھی مانگا اگرچہ تو اس کے معافی مانگنے سے بھی ہم پگھلنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ یہ حد کرنا ہے دل میں مضبوطی کے ساتھ اور اس کی کوئی معافی ہے اس کی کوئی ایسی نجیز حرکت پہ ہم کو یقین نہیں کرنا ہے کیونکہ اس کے ویسا خبیص کوئی اور نہیں دیکھا میں ایک یہودی جو ہے وہ دجال کی ناجائز نسل اسرائیل کے بعد یہ خبیص کا بچہ نظر آیا میرے کو کیونکہ اس خبیص بھی یہ خبیص بھی یہودی ہے اور اسرائیل کا اس کی میں نے جنم کڑلی بھی معلوم کی کہ اصل میں یہ ہے کیا یہ نیبی اسرائیل کا ہے اس لئے اس کو بڑی تکلیف ہو رہی جس طریقے سے اسرائیل کو نست نابود کیا جا رہا بلکل زمن بوس ہو رہا اور برباد ہو رہا تو اس کو درہانے گا اس کو دیکھانے گا اس کو بردائش نہیں بھی اس لئے اس نے اپنا خبز نکالنے کے لئے اپنا حصود دکھانے کے لئے اپنی جلن دکھانے کے لئے اس نے یہ حرکت کیے تو اس لئے یہ حرکت کا جواب ہم اس طریقے سے دے سکتے ہیں بہل کے برحال میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں منظم رہیے متحید رہیے اپنی صفحہ میں اتحاد برخواہ رکھئے نمازوں کی پابندی کریے مہباب کی خدمت کریے بڑوں کے حکام پر عمل کریے اور جتنا ہو سکتا فلسطین کے حق میں دعا کرتے رہیے اور جو فلسطین کی جو مدد کر رہے ہیں چاہے حماس ہو حضب اللہ ہو ایران ہو یمن ہو ان شیروں کے لئے ان جانبازوں کے لئے ان مجاہدین کے لئے دعا آئے کریے اور انشاءاللہ اللہ کامیاب کرے گا اور دوسری چیز اس امریکہ کو اور اسرائیل کو نستر عبود ہونے کے لئے اور یہ خبیص کا بچہ ذرا کا جو مالک ہے اس کے آل عیال کو اللہ مٹا دے جو یہ اسلام کے لئے جو خفص رکھتا ہے بیرل کیف اجازت دیجئے سلام